پاکستان اور بھارت میں یقصہ مقبول اداکار فواد خان نے کہا ہے اگرچہ ان کے بولی وڈ کے کپور خاندان سے انتہائی اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے رنبیر کپور کی فلم اینیمل نہیں دیکھی بھارتی شو بیز ویب سائٹ پنک ویلا کو دیئے گئے انٹرویو میں فواد خان نے جلد ہی ریلیز ہونے والی اپنی ویب سیریز برزخ میں اپنے کردار سے متعلق بتایا اور کہا کہ وہ سیریز میں سیکیٹریس کے کردار میں دکھائی دیں گے انہوں نے پاکستانی فلموں اور بھارتی ڈراموں پر بھی بات کی اور کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اب بھارتی ڈرامیں کچھ بہتر ہوئے ہیں اور اب وہ سوپ سیریل نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی ڈرامیں عالی میار کے ہیں اور ڈراموں میں ہی پاکستان آگے ہے جبکہ بھارت فلموں میں بہتر ہے ایک سوال کے جواب میں فواد خان نے انکشاف کیا کہ ان کی متعدد بھارتی شعبی شخصیات سے دوستیاں ہیں اور وہ تحال رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے نہ صرف کپور خاندان سے اچھے تعلقات ہیں بلکہ ان کے فلم ساس کرن جہور اور شکن بطرہ سے بھی دوستی ہے فواد خان کے مطابق ان کے بعض بھارتی پروڈیسر سے بھی دوستیاں ہیں اور ان کے درمیان محبت اور عزت کا تعلق ہے ان کے آپس میں رابطے ہیں اداکار نے بتایا کہ ان کے اور بھارتی دوستوں کے درمیان کبھی سوشل میڈیا چیٹنگ اپلیکیشنز تو کبھی فون پر بات ہو جاتی ہے فواد خان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے بھارتی دوست باہر ملنے کا پروگرام بھی بناتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان کبھی زیادہ تو کبھی کم روابط رہتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں فواد خان نے اطراف کیا کہ انہوں نے تحال رنبیر کپور کی فلم اینیمل نہیں دیکھی ان کے مطابق انہیں بہت سارے افراد نے اینیمل دیکھنے کا مشورہ دیا جبکہ انہوں نے مسکورہ فلم کو دیکھنے کا پروگرام بھی بنایا لیکن انہیں وقت نہیں مل سکا فواد خان کے مطابق اینیمل نیٹ فلکس پر آ گئی ہے اور اب وہ جلد ہی فلم کو دیکھیں گے خیال رہے کہ ماضی میں فواد خان رنبیر کپور کے ساتھ اے دل مشکل جبکہ سونم کپور کے ساتھ خوبصورت فلم میں کام کر چکے ہیں فواد خان بھارت میں کافی مقبول ہیں اور اب ان خبریں ہیں کہ جلد ہی وہ بولی وڈ کی نئی فلم میں دکھائی دیں گے تاہم اس حوالے سے اداکار نے کوئی تزدیق یا تردید بھی نہیں کی ہے تاہم اس حوالے سے اداکار نے کوئی تزدیق یا تردید بھی نہیں کیا